ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائی آخر عامر رضی اللہ عنہو تنگ آ کر اپشاہ کو عجرت کر گئے عامر رضی اللہ عنہو کے حجرہ اپشاہ عجرت کر جانے سے پہلے ایک روز عزت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہو گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر رضی اللہ عنہو کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں میں نے پوچھا لوگ کیوں جمع ہیں لوگوں نے بتایا یہ دیکھو تمہاری ماں نے بھائی تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو خجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی حضرت ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ عنہو نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم ماں تو اس وقت تک خجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہانگیوں کا انہا نہ بن جاؤ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پروانہ کی اور ڈٹے رہ دین پر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو کی کوشتوں سے حضرت طلح تیمی رضی اللہ عنہو بھی اسلام لے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں لائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا ان کا اعلان سن کر نوفل بن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا اور اس شخص کو قریش کے شہر کہا جاتا تھا اس نے دونوں کو ایک ہی رسی سے بان دیا اس کی سرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نام بچایا چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے اسی لئے انہیں قریشنین کہا جانے لگا یعنی ملے ہوئے نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ ابن عدویہ کے شخص سے ہمیں بچا حضرت اللہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام نہ قبول کرنے کا سب سبب اس طرح بیان کرتے ہیں میں ایک مرتبہ بسرہ کے بازار میں گیا میں نے وہاں ایک رائب کو دیکھا وہ اپنی خان کھاں میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشیدہ بھی ہے میں نے آگے بڑھ کر کہا میں ہوں حرم کا باشیدہ میرا جملہ سن کر اس نے کہا کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پوچھا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تب اس رائب نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ اس کا مہینہ ہے وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں سبزہ زار ہیں اس لئے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو اس رائب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہوگی میں تیزی کے ساتھ مغلق سے واپس ربانہ ہوا اور مکہ پہنچا یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے لوگوں نے بتایا ہاں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے ابو بکر نے ان کی پیروی فبول کر لی ہے میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا میں نے انہیں رائب کی ساری بات سنا دی ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بہت خوش ہوئے اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا یہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ان میں سے ایک یہ ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا ان میں سے پانچ اچھرہ مبشرہ میں شامل ہیں وہ یہ ہیں حضرت زبیر حضرت عثمان حضرت طلعہ حضرت عبد الرحمان رضی اللہ عنہ بعض نے ان میں چھٹے صحابی کا بھی اضافہ کیا ہے وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ ان حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عبد الرحمان حضرت طلعہ رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور زبا کرتے تھے اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں میں ایک دن اقبہ بن نبی محید کے خانان کی بکریہ چلا رہا تھا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگئے ابو بگر صدی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے میں نے کہا جی ہاں لیکن میں تو امین ہی یعنی یہ دودھ تو آمانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بھی کوئی بچہ نہ دیا ہو میں نے کہا جی ہاں ایک ایسی بکری ہے میں اس بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا اس کے ابھی تھن پوری درہ نہیں نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اسی وقت اس بکری کے تھن دونڈ سے بھر گئے یہ واقعہ دوسری روایت میں یوں بیان ہوایا کہ اس بکری کے تھن سوپ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دونڈ سے بھر گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاف پتھر تک لے آئے وہاں بیٹھ کر آپ ﷺ نے بکری کا دودھ دوہا آپ ﷺ نے وہ دودھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ ﷺ نے خود پیا پھر آپ ﷺ نے بکری کا تھن سے فرمایا سمڑ جا چنانچہ تھن فوراں نہیں پھر ویسے ہوگے جیسے پہلے تھے حضرت عبداللہ بن مسئول آنوں فرماتے ہیں جب میں نے رسول ﷺ کا یہ موجزہ دیکھا وہ آپ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس کی حقیقت بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے تم تو جانکار ہو یہ عبداللہ بن مسعود اب باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے ان کی ماں کا نام ام عبد تھا ان کا بقت بہت چھوٹا تھا نیائے دبلے پتلے تھے ایک مطلبہ صحابہ ان پر ہسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے باری ہے انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لئے میں بھی اسی چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عمی عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لئے ناغوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناغوار سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے ان سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے تھے یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو یہی پردے کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے لئے کھڑے ہوتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بات صحابہ کرام رضواللہ انہائی مجموعین میں مشہور تھا گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا گلتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پوجی ہے اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے